اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں ہوں محمد مالک ہم ان کو بتاتے ہیں شکوہ جواب شکوہ کل وائٹ پیپر آیا پی ٹی آئی کی طرف سے کافی لمبی ایک لس تھی جس میں انہوں نے ان ایفیشنسیز پوائنٹ آؤٹ کیوئی تھی اور سارے الزام جو آج کا الحالات ہیں وہ ڈالا بات تھا پی ایم ایل ایلائنس کی جو سی گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی ایز ایکسپیکٹیڈ برہت سے بعد خاموشی توڑی فنانس منسٹر نے اور آج انہوں نے پورا فلانک بائی اے ہول ایری آف ادھر فیڈل منسٹرز انہوں نے ایک اس کا جواب شکوہ بھی دیا اس پر انہوں نے بہت سا ملبہ ان پر ڈال دیا وہ ان کے نمبرس کوئشن کر رہے ہیں وہ ان کے نمبرس کوئشن کر رہے ہیں لیکن گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ قوم بلکل پریشان ہے مہنگائی بلکل چھت پھاڑ کر مہنگائی اوپر جا رہی ہے بہت سے کاروبار بند ہو رہے ہیں لازکیل منفیکٹرنگ کا داؤنورڈ سٹرنڈ ہے ریٹیلر پریشان ہے بجلی کے بل چڑھ رہی ہیں پیٹرل نوی کی اور بات ہو رہی ہے اور بڑھ جائے گا ایک طوفان ہے بیٹ ٹو ورس پہ ہم جا رہے ہیں جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو ایک سائیکل ہے یہ لوپ ہے آج فنانس پرشن نے کہا کہ یہ اگلے تین چار مہنے جون تک آپ کو اچھی خبریں نظر آنے شروع ہو جائیں گی جون میں بجٹ بھی ہے اس کے بعد گورنمنٹ کا اگر سال میں الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوتے ہیں تو آگست تک تو ویسے اس گورنمنٹ نے جانا ہے تو بات رہ گئی اب یہ اگلے چھ ساتھ ماہ کی قسط میں کیا ہوتا ہے اب پلٹیکل فرنٹ پہ بھی اپنی چیزیں چڑھ رہی ہیں پنجاب کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اب نو کو وہ ازلاس ہے جو اپوزیشن ہے پنجاب میں اپوزیشن ہے ان کے پی ڈی ایم وہ کہتے ہیں کہ نمبر نہیں ہے پرویز علیہ صاحب کے پاس وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نمبر ہیں ایک رپورٹ صاحب میٹ ہوئی ہے خان صاحب کو جس میں تین ممبر کا تو نام لے کے ان کی پارٹی نے بتایا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ووٹ نہیں ڈالیں گے وہ کلیم کر رہے ہیں اس کے باوجود ان کے پاس نمبر ہیں at the same time اور یہ میں آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں جو ایک بری پہلے بھی انٹرنل خبر ہے کہ کافی زیادہ ایک ایشو بناوا ہے between establishment and پی ایم ایل این اور وہ بناوا ہے حمزہ شہباز کے کینڈیڈیچر کے اوپر جو پنجاب کے اندر گیم چل رہی ہے اگر اس میں پی ایم ایل این کامیاب ہوتی ہے تو پی ایم ایل این نے یہ کلیر کر دیا اوہ اناؤنس رانہ صلی اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمارے تو کلیر کینڈیٹ حمزہ شہباز ہوں گے میری طلاق کے مطابق پنڈی میں کافی disturbance ہے کہ یہ ہر چیز ایک خاندان سے نکالیں ورنہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ اس کو obviously exploit کرتے ہیں آپ ان کے ہاتھ میں چیزیں پکڑاتے ہیں اور ہے اس ایک اثر اب کل پوری ہو گئی ہے جب مریم نواز صاحبہ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا ہے چیف ارگنائزر بنایا ہے اور ورچولی اب وہ the most powerful person ہو گئی ہیں سننے میں پرائیم نیسٹر پریزیڈنٹ ہیں لیکن جب پارٹی کے تمام امور اب وہ ڈیزائن کریں گی اور تمام ارگنائزیشن اور ری ارگنائزیشن کریں گی اور تحصیل لیول تک یعنی کہ حمزہ شہباز کا رول وہاں سے تو فارغ ہو گیا وہی ان کے ارگنائزیشن سمجھے جاتے تھے تو ایک وہ چیز اپنی جگہ چل رہی ہے اور وائل ابھی ہم پروگرام پہ جانے ہی والے تھے کچھ تیر پہلے ایک بڑی الارمنگ بریکنگ نیوز چلی بول ٹیلیویجن میں جس میں خبر یہ چلائی گئی کہ بول کا اپنا ہوں گے وفت ملایا عمران خان صاحب کو اور اس میں انہوں نے ان کے ٹکر چل رہے تھے کہ جہاں پہ عمران خان صاحب نے کہایا ہے کہ جنرل باجوہ منصوبہ بنایا تھا مجھے قتل کرنے کا اور پھر امرجنسی لگانے کا اور انہوں نے ٹکر میں یہ بھی تھا کہ وہ کل پریس کانفرنس میں یہ تمام دیں گے ڈیٹیلز لفظ چیزتے تہلکہ خیز انکشافات ہوں گے اور یہ بھی تھا کہ خان صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ کے بارے ہیں بہت سی مجھے سفارشات آئیں کہ ان کو اب نہ کچھ کہیں وہ رٹائر ہو گئے ہیں لیکن میں ان کے کسی جرم پہ پردہ نہیں ڈالوں گا اور وہ ابھی بھی ایکسٹینشن چاہتے تھے مگر ایک بڑا سنگین الزام ایک فارمر آرمی چیف پہ نام لے کے لگیا ہے ایک فارمر پرائم نیسٹر نے کہ جو فارمر آرمی چیف تھے وہ ان کا پلان تھا مجھے قتل کروا کے اس ملک میں امرجنسی لگانے کا پچھلے دنوں جب کافی چیزیں یہ چل رہی تھی خبریں آ رہی تھی جنرل باجوہ کے اوپر تو میں نے ان سے رابطہ قائم کیا اور میں نے ان سے بلکہ کہا میں نے کہا جب یہ الزامات ہیں تو اگر جنرل سیاس تھی میں نے کہا آپ اس پر اپنا کوئی جواب ہمیں دیں تو انہوں نے کہا کہ میرے پہ بھی دو سال کا بین ہے آرمی کی طرف سے کسی بھی انٹیویو دینے پہ کسی بھی میرے خیالہ شاہر وقت آگیا ہے کہ آپ فوج دیکھ لے کے وہ یہ بین رکھنا چاہتی ہیں یا چاہتی ہیں کہ ایک سیریز آف الزام لگ رہے ہیں ایک انسٹیوشن پہ آمی چیف کا کہ کیا اس کا جواب ہونا چاہیے یہ تو ہو رہا ہے آپ کے پولٹیکل سیناریو میں آج حمزہ بات کرنے چاہتا ہے ایکانومی میں کون جھوٹ بول رہا ہے کون سج بول رہا ہے اور آنے والے دن کیا گزرے وے چھے ماہ سے بہتر ہوں گے یا برے ہوں گے ان تمام چیزوں میں بات کریں گے ہمیں لندن سے جوائن کیا ہے بلال کیانی نے سسٹنٹ سیکٹری جنرل ہیں پی ایم ایل این اور کارڈنیٹر ہیں پرائیم نیسٹر کے ایکانومی اور انرجی پہ ہمیں جوائن کیا ہے مزمل اسلام صاحب نے پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن اور ایکانومی اور فائننس اور جب ان کا اقتدار تھا پی ٹی آئی کا تو یہ سپوکس پرسن تو دو فنانس منسٹر بھی تھے اور پروگرام میں آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے فارم آف ایڈل منسٹر فنانس ان ایکرامک فیز ان سے بات کریں گے کیاری صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں جو آپ نے چیزیں سنی بلکہ سوری آل سٹارٹ مزمل اسلام کیونکہ آج آج فنانس منسٹر صاحب نے کافی لمبی باتیں کی ہیں مزمل ایم شور آپ نے سنا ہوگا فنانس منسٹر صاحب کو وہ تو آپ کے سارے فگرز کوئیسن کرتے ہیں اور انٹرسنگلی آج ایک اور ریفرنس بھی دیا گیا کہ آپ لوگوں کے بارے میں آئی ایم ایف کی ریپورٹ نکالی گئی اس کا جو پریس ریلیز بھی تھی یہ سپٹیمبر کی تھی جس میں آئی ایم ایف میں آئی ایم ایف نے کہا کہ جی جو آپ کی ایک ایک ایکسٹرنل انوائیمنٹ تھی تو جب کمپائنگ کیا ڈومیسٹک پرو سیکلیکل ڈومیسٹک پولیسیز کے ساتھ تو اس کا ریزلٹ یہ ہوا ایکانومی کی اوور ہیٹنگ ہوئی جس کے وقت سے فسکل اور ایکسٹرنل ڈیفیسٹس بنے دوزار بائیس میں اور اس نے بڑھتی مہنگائی کو بہت زیادہ فروگ دیا اور جو آپ کے ریزرفز تھے ان کو ایروڈ کیا یعنی کہ بلکل ان کو کم کرنا شروع کیا بیسل کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی مہنگائی بڑی ہے اور جو اپنے ریزرفز ہمارے نیچے گئے ہیں یہ تو آئی ایم ایف بھی کہہ رہی ہے آپ لوگوں کی پالسیز کیونکہ سے کہیں اچھا جی سب سے پہلے تو تھینکیو مالک سب میں آپ لوگ دیکھیں میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی صحافت جو ہے نا ایک چیز تو بہت زبردست کرتی ہے اور وہ کسی کی گلٹی معاف نہیں کرتی اگر کوئی مسٹیٹ کر دے گا کوئی چیز کوئی فگر کو اپن نیچے کر دے گا تو وہ جو ہے سب سے پہلے اسی کو پکڑتی ہے اب کل ہم نے جو یارہ بارہ پیچ کا وائٹ پیپر نکالا اور اس میں صحافی عزرات بھی تھے پورا دن چلا کوریج بھی ہوئی تئیس پروگرام ہو کے کل ہوئے آج اخبارات بھی چپی مجھے کوئی ایک سنگل ریپورٹ دکھا دے کسی نے بولا ہو کہ پی ٹی آئی نے یہ نمبر غلط پیسٹ کیا یہ لکھا ہے اور یہ لفاظی نہیں تھی یہ فیکچول وائٹ ریپورٹ تھی with graphical analysis and everything ایک میتاب حیدر جو ہے ڈی نیوز والے دار صاحب نے چینج دار صاحب نے دار صاحب نے question کیے figure's out دس اشاریہ آٹھ عرب ڈالر تھے سولہ عرب ڈالر نہیں تھے آپ نے سولہ عرب ڈالر بولے تو وہ ہم نے بتایا کہ ہم نے اس میں صاف لکھا ہے before vote of no confidence اس کے علاوہ ایک چیز جو دار صاحب نے جو ہے نا سب سے پہلے تو آج جو ہے وہ جھوٹی پہلا انہوں نے ابتدائی یہ کیا کہ پی ٹی آئی نے غلط عداد و شمار دیئے وہ دکھائیں تو صحیح کہ یہ غلط لکھا وہ ہے یہ غلط تھا یہ غلط تھا نمبر ایک نمبر دو وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں غلط وہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں غلط مثلا نیک وہ کہہ رہے ہیں فسکل دیفیسٹ جب تھا ہمارا ایکچولی پانچ اشاریہ دو فیصد تھا آپ نے کہا سات اشاریہ چھے فیصد ہے اس طرح انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں وہ ہم نے تو سر پبلش ڈیٹا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہم نے جو کل کی جو ہمارا وائٹ پیپر کی خوبصورتی تھی نا ہم ڈار صاحب کی طرح کوئی نمبر یا کوئی سال الگ کر کے نہیں بات کی ہم نے ہم نے چار حصوں میں وہ وائٹ پیپر دیا دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ جس کا یہ بڑا جسے ڈنکا بجاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا فیکچول فگر سی اور انہوں نے ایڈویٹ کیا ہاں جی وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہو گیا تھا یوں ہی ایکسپورٹ ہماری اس لیے نیچے گر گئی تھی وہ ایڈویٹ کی انہوں نے باتیں پھر ہم نے دوہزار اٹھارہ سے لے کر کوویٹ تک کا جو پیریٹ تھا جس میں ہم نے تھا وہ یہ تھا کہ دوہ دے دے ٹوک آور اور فرم ویر دے ہف مطلب ٹیکن آور اور آج نو ماہ میں کہاں لے آئے ہمارا تو یہی سوال ہے کہ آپ نو ماہ والی پہلی پوزیشن پہ لے آئیں پورے پاکستان پہ احسان ہوگا آپ نے جو بڑی باتیں کی تھی مہنگائی ختم کر دیں گے وہ ساڑھے بارہ سے آپ لے گئے پچیس وی ست اس کو ساڑھے بارہ پہ لیا ایک قوم پہ احسان ہوگا ریزروز جو ہے آپ کہتے ہو چلو یارہ رب ڈالر تھے یارہ رب ڈالر پہ لیا ہوں پانچ رب ڈالر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمارا تو کلیم آف فیم جو کل کا تھا یہ تھا اس پہ ہو گئے ڈار سب ایکسٹریم پینک اور وہ اتنے پینک ہو گئے کہ انہوں نے اعترافات کر لیے کہ پہلے کہتے تھے ڈالر دو سو روپے کا ہوگا اور میں سائنٹیفکلی پروف کرتا ہوں آج وہ پروف کر رہے تھے روپے کی قدر اس لئے گریئے کہ انٹرنیشنلی ڈالر مضبوط ہو گیا ہے ورنہ وہ کچھ اور پروف کرتے تھے پہلے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پروف وہ بھی اعتراف کر لیا کہ جی اس وقت بہت برے حالات ہیں انڈسٹری بند ہو رہی ہے شرح سوت پہ بھی انہوں نے ایڈمٹ کر لیا وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایڈ ویڈ بھی کر گئے اور پھر دیکھیں میں صرف ایک بات کروں گا تاکہ آپ بلال کو ضرور موقع دیں جو عساق دار صاحب کا پرابلم ہے نا وہ بیچارے ان کو نا پریزنٹیشن سیکھ بھی میں ابھی آتا ہوں بلال آپ کے پاس آتا ہوں بلال کائنڈلی بے بہت بات ہوں کہ آپ نے جواب دینے ہیں مجھے میں ابھی آتا ہوں آپ دونوں کے پاس آتا ہوں مجھے جوائن کیا حفیظ پاکشاہ صاحب نے ڈاک صاحب نے اور بڑی مشکل سے میں نے ان کو پکڑا ہے وہ مصروف تھے اسلام علیکم ڈاک صاحب جی والیکم سلام ڈاک صاحب تینکیو ویرے مچ وقت دینے کا میں بڑی تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا مجھے دو تین چیزیں بتائیے آپ نے وائٹ پیپر بھی دیکھا جو انہوں نے ایشو کیا پی ٹی آئے نے آئیم شور آج آپ نے اسحاق دار صاحب کا جواب بھی سن لیا ہوگا وہ ان کے فگرز اور ہیں ان کے فگرز اور ہیں اب ہمیں تو سمجھ نہیں آتی تھوڑا سا آپ ہی ہمیں گائیڈ کر دیں کہ کون کتنا سچ بول رہا ہے کون کتنا ہاف ٹود بول رہا ہے and where do we go from here بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پیریڈ ہے یہ دو ہزار پارہ تیرہ سے دو ہزار اکیس بائیس تک دیکھا جا رہا ہے اور اس کے بعد میں بھی جو پچھلے دنوں ہوا ہے اس پہ بھی ڈسکشن ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ مختلف چیزوں سے یہ نتیجے سے عداد شمار میں بھی فرق آیا ہے اور سب سے بڑا فرق جو آیا ہے کہ ہمارا جی ڈی پی کا بیسیر جو ہے جو پہلے دو ہزار پانچ چھے تھا اس کو بدل کر دو ہزار پندرہ سولہ پہ لے آئے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کی جی ڈی پی کا سائز جو ہے وہ تقریباً سولہ فیصد بڑا دیا گیا ہے اب اس کے نتیجے میں کمپیرزن کرنا دو ہزار بارہ تیرہ کا دو ہزار پندرہ سولہ دو ہزار بیس سے نممکن سا ہو چکا ہے جب تک یہ سیریز بیک ورڈز نہیں لے جاتے دوسری طرف میری گزارش یہ ہے کہ میں اور میری شاگردوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے اور میری رائے یہ ہے کہ کچھ حد تک پاکستان میں سٹیٹسٹکس منیپلیٹ کیا جاتے ہیں اس پہ ہم نے بہت لکھا ہے اس لیے بھی we have to be very careful to form any judgments اور خاص طور پر میں چھوٹا سے اگزامپل آپ کو دے دوں جی جی صرف میں اگزامپل یہ آپ کو یہ دے دوں کہ جو پچھلے سال چھ فیصد شر نمو بتایا جا رہا ہے اس میں جو حیرت انگیز اضافہ ہے وہ گھرالی جو ہاؤز ہولڈ کھانے پینے کا خرچہ consumption expenditure میں real terms میں دس فیصد اضافہ بڑھایا جا رہا ہے یہ ہمارے ملک کا مزاق کرنے والی بات ہے یہاں لوگ بہت بری طرح سے سفر کر رہے ہیں ان کے living standards گر رہے ہیں قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ ہو رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان بیورو of statistics والے کہ دس فیصد ہاؤز ہولڈ consumption expenditure میں real terms میں اضافہ ہوا ہے تو لہٰذا with all due respects all these comparisons are dubious اور اس وقت اس پہ بیٹھ کر ایک آپ چاہیں تو چھوٹا سے کوئی کمیٹی بنائیں ہم اس میں بھی پیش ہونے کے لیے تیار ہیں سر ایک دو quick request بتائیے یہ جب سپٹیمبر میں review ہونا تھا ninth تو اس وقت تک تو اکٹوبر میں بڑی اچھی چیزیں تھیں review targets بھی میٹ ہوئے ہوئے تھے اور اگر ہو جاتا آپ تو 200 billion plus کا اس میں بھی deficit آ گیا ہے اب جب 9 اور 10 اور آج بنیشتر صاحب نے کہا کہ 9 اور 10 لگتا ہے کہ کٹھے ہی ہوں گے review تو اب دسویں review کے لیے تو اب targets ہمارے بڑے اور tough ہو جائیں گے تو اگر 9 اور 10 review اکٹھا ہوتا ہے فیبرری یا مارچ کے اندر تو پاکستان پہ کیا اور بہت زیادہ کڑی شرائط نہیں لاغو ہو جائیں گی دیکھیں 9 اور review was due on the basis of first quarter july to september اور second quarter جو ہے یعنی کہ quarter which is october to december تو اس لحاظ سے یہ وقت گزر چکا ہے january march it will be the 11th and final review تو 10th review جو ہے was supposed to start in early january in fact تھوڑا سوڑا سوڑا نی لیٹ کر دیا تھا مگر میرا نہیں قیال ہے کہ وہ مانیں گے 2 reviews کو merge کرنے کے لیے they will insist کہ جو agreed actions ہیں آپ کے 9 review کے جو pending رہ گئے ہیں جو آپ implement نہیں کیے ہیں ان کو پہلے implement کریے تو 9 review کے بارے میں completion کی طرف ہم جا سکیں گے 10th review will come later تو جو اب تک آپ کے سامنے results ہیں پھر یہ اور کڑی شرائط کے لیے تیار ہو جائیں mentally ہم جی بالکل بات یہ ہے کہ دیکھئے آپ نے خود letter of intent میں بہت سے commitments کیے ہیں اس government نے جب انہوں نے آئے میں پروگرام کو واپس پاکستان لے آئے بڑی مشکل سے اس لکھے پچھلی حکومت نے تو پروگرام abandon کر دیا تھا تو اس میں جو letter of intent میں جو committed reforms and actions ہیں normally one expects a government to implement them وہ unfortunately کافی gaps implementation میں اور اس کے نتیجے میں مشکلات ضرور آئیں گے اور آپ کو کافی tough actions انخریب لینا پڑے گا اگر یہ ٹائم پہ ہو جاتا ریویو ٹینت والا بھی اور لیون بھی تو پھر بجٹ کے وقت یہ گورنمنٹ فارغ ہوگی ہوتی آئیم ایم 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 بجٹ اناؤنس ہوگا ان کے بلکل گائیڈ لائنز کے مطابق دینا پڑے گا ان کے پاس وہ لیکشری ہے کہ یہ بجٹ دے سکیں بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان پر جو بوجھ ہے خرضوں کا اور تجارتی قصارے کا وہ اگلے دو سال بھی آپ لے لیں تو تقریبا ستر ارب ڈالر ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں آئیم ایم 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 لقیناً بجٹ بھی شامل کیا جائے گا آپ فردر تین سال کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ایک فریش آپ دیکھ رہے ہیں جی بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا جو فین ایک سٹرنل ریکوائیمنٹ ہے وہ اتنے زیادہ ہو چکا ہے کہ آپ انڈیپین سال میں تو تقریباً سو ارب ڈالر چاہیے ہوں گے اور دو سال کے لیے ستر ارب ڈالر سے کچھ کم بلوک صاحب تینکیو ویرے مچ اسی الارمنگ نوٹ پہ میں بریک لیتا ہوں بریک کے بعد آگے بلال کیانی صاحب سے پوچھتے کہ اگر ہمیں ایک اور پروگرام میں جانا اور یہ جو چیزیں ہیں تو پھر کیا ان کی گورننٹ کے پاس کوئی پلان ہے نہیں ہے اور دوسرا ایک جو گلیرنگ ایکس اف امیشن ان کی گورننٹ نے بھی کیے ہیں الزام تو لگتا ہے پی ٹی آئی پہ اس کی بھی جسٹیفیکشن بلال سے لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی بلال آپ سے بات شروع کرتا آپ نے پاشا صاحب کی بات سنی ڈاکٹر پاشا کی انہوں نے تو اڑا کر رکھ دیا دونوں گورننٹ کو انہوں کا سب گورک دھندا کرتے اپنی مرضی چینج کرتے لیکن دو سوال ہیں میرے آپ سے سپٹیمبر میں جب یہ ریویو آگے گیا اکٹوبر میں تو اس کی بڑی وجہ کہا جاتا تھا کہ فنانس منسطر صاحب نے ایک دو بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی آئیم ایف کے اوپر جس پہ کچھ بشیٹ ہوا انوائیمنٹ کم کر کے دس پانچ سو بلین کا ٹھیکہ مہینے کا لگا دیا تین سو بلین کا بل بن جائے گا تین ماہ میں پیسے چھوڑ کے نگے اور یہ ایک کنفرمڈ اطلاع ہے کہ اگلے دن جو پہلی میٹنگ ہوئی وزیراعظم کی اس میٹنگ میں یہ تیہ کیے گا کہ ابھی ہم نے پرائیسز نہیں بڑھانی اور ساتھ ہی آپ انہیں پلٹیکل ڈسین لے لیا اگلے دن اور جب ریوائز بھی ہوئی قریبا چالیس پینتالیس دن کے بعد ہوئی کہ قریبا سو بلین کا ٹھیکہ لگایا آپ نے الزام ڈال دیا پی ٹی آئی کے اوپر تو یہ بتائیں کہ ہر کوئی اپنی سیاست اپنی کر رہا سب کچھ کر رہا بھئی اکانومی پہ کچھ ہمیں بتا دیں آگے کیا ہو نا وہ ڈالر بھی دو سو کا جو تھا اس دو سو ساٹھ کا بلیک میں مل بھی نہیں رہا اب آج آپ کے منسطر صاحب بہت گنگ آرہے تھے کہ بلکل آئی ایم ایک کے ساتھ کریں گے سب کچھ چلیں گے سو ویر آوی ہیڈنگ جی بسم اللہ ارخوان رہی مالک صاحب ایک تو جی تینک یو شو دیکھئے جو آپ نے بات کی نا جو آپ نے کانٹیکس دیا مارش یا اپریل دو ہزار بائیس کا اس میں ایک تو بات ہے اور یہ حفیظ پاشا صاحب نے تو لفظ یوز کیا تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنا پروگرام ابینڈن کر دیا ابینڈن بٹ ایک انہوں نے ایک بالکل نیشنل سیکیورٹی کو بھی مدنظر نہ رکھتے وے اور معیشت کو خود اپنے ہاتھ سے جو چار سال تباہ کی تھی اس کو اپنے ہاتھ سے وہ نہیں اس کو ریوائز کیا آپ کو پہلے دن پرائسز کو کر دینا چاہیے تھا دیکھئے بات یہ کرنا تو ہم ایک کوالیشن کا حصہ تھے ہم نے اس کے لیے ایک ماحول بنانا پڑا مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے آتے آئی ایم ایف کو انگیج بھی کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر کنسلٹیشن کا اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی سلسلہ شروع کیا عوام کے اندر بھی اس چیز کی آگاہی کی اور اس چیز کا ایک ماحول بنا کے پھر ہم نے مشکل فیصلہ اٹھایا اور آئی ایم ایف کا پروگرام بھی اس کے نتیجے میں ریوائی ہوا وہ موجودہ حکومت کے دورانیے میں تو اس ٹائم پہ شوقت ترین صاحب نے کالیں کر کے دونوں اپنے سبائی وزراء کو وزیر خزانہ جو ان کے تھے جھگڑا صاحب اور لغاری صاحب ان کو کالیں کر کے خط لکھیں سی سی کریں آئی ایم ایف کو تاکہ سب اٹھا جو یہ پروگرام ریوائیو ہوا الحمدللہ وہ ڈیفارٹ اوورٹ ہوا اس کے بعد ابھی بھی حالات مشکل ہیں اور جو ابھی بات ہو رہی تھی میں ضرور یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ حفیظ پاشا صاحب سے آپ انسائٹ لے رہے تھے یہ موجودہ آئی ایم ایف پروگرام اور اس کے سٹیٹس کے بارے میں یقینا نائنٹھ ریویو ہم بھی چاہ رہے تھے کہ جلدی ہو مگر جب پروگرام ریوائیو ہوا تو اس کے بعد جو آپ کے سہلاب ہیں اس کے نتیجے میں آپ کا سارا جو فسکل فریمبر کری ہوا تھا وہ ریجگ ہوا ہے کیونکہ ہم نے بھی آئی ایم ایف کو کہا دیکھئی یہ ایکسٹارڈنری سارا جب بات کر رہے تھے انہوں نے ڈیلیئی کی وجہ یہ نہیں بتائیں انہوں نے کہا پتہ نہیں وہ بس آگے بعد چلتی گئی ہی ہوپ کہ ہو جائے گا جیسے ان کو پتہ تھا کہ اصل بھڑا کیا ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ فنان یہ فلڈز کی ریپورٹ بننی تھی تو اس کی پروجیکشنز آنی تھی اس کی وجہ سے ریویو آگے گیا مجھے نہیں پتہ کیوں ہو ہے چلیں اب بیٹنگ ہو جائے گی جلدی مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں جی دیکھئے آج جو وزیر خزانہ ڈار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں نے اس چیز کا ہو کا حصہ ہے وہ بھی چل رہا ہے دوسری بات ان نے ساتھ یہ بھی کی دیکھئے ڈار صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے پچھلے ماضی کے ایکسپیرینس سے ریویوز جو تھے وہ کوٹر تو کوٹر تو ہوتے تھے جس طرح کہ آپ کو پاشا صاحب نے بتایا کہ جولائی ٹو سپٹیمبر پھر اکٹوبر کی کہ پچھلی حکومت نے جس طریقے سے خود کمیٹ کر کے آئی ایم ایف پروگرام ابانڈن کیا اس کی وجہ سے یہ ٹرس ڈیفیسٹ ہے اس کی وجہ سے اب ووالی سٹینڈرڈ نہیں اپلائے ہو رہے تو ہم آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے یہ رکی ہے گا مزمل صاحب جو بات ڈار صاحب نے کی جس کو بلال بھی آپ کر رہے ہیں وہ کہ رہے کہ آپ لوگوں نے ٹرس ڈیفیسٹ کیا ہے بکوز آپ لوگوں نے جو باتیں تہہ کی آئی ایم ایف کے ساتھ آخری وقت پہ آپ نے ابانڈن کی اس کا خمیازہ آج پاکستان بھگت رہا ہے اور آج جیسے آپ لوگوں نے گن ڈالا بکوز ان کے آپ لوگوں نے مک کیا سارا پھر جو نے کہا جی انفورسمنٹ تھی جو پنجاب کے اندر لیک آف انفورسمنٹ تمام چیزوں پہ پرائیس میکنزم کے اس پہ جو پاکستان کا ففٹی ٹو پرسنٹ ہے اور آخری میں تھا گلوبل انفلیشن بھی آپ ذمہ دار ہیں نہیں سارے گند ہم ہیں نا ان کی تو یہ بچارے تو یہ چارے کہ ہم جو ہے سارا کچھ کر کے ان کو دیں اور بس یہ گاڑیوں میں گھومیں دیکھیں میں بلال کو تھوڑا بلال لندن بیٹھا میں تھوڑا سا آؤٹ آف ٹیچ ہے میں تھوڑا تو انہوں نے ایک ڈراما کر دیا کہ جی وہ فلٹ کی وجہ سے نا فریم ورگ چینج ہو گیا اور آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم جو ہے نا آگے کی پروجیکشنز دیں کوویڈ ہوا تھا ڈیڑھ سال پہلے آئی ایم ایف کو پروگرام اس وقت بھی ابائنس پہ تھا ہمارے سال عمران خان نے کہ جی آئی ایم ایف کو کہ ہمارے سال ایشو ہو گیا آئی ایم ایف نے ہمیں سوہ عرب ڈالر اٹھا کے پروگرام کے بیچ میں دے دیئے تھے تو ہم نے صرف ان کو بتائی یہ ہم نے کی ہے یہ ہمارا پیکج ہے اس طرح ہم نے پبلک کو پیسے دینے آئی ایم ایف نے اٹھا کے سوہ عرب ڈالر ہم نے دے دیئے یہ تاریخ کا بترین فلٹ تھا بترین فلٹ تھا لیکن پرابلم یہ تھا کہ یہاں پہ سندھ پہ نہیں کہاں سے فنڈ پیسے نکال دیئے چار سو عرب روپے ہم نے فلٹ پہ خرچ کیے آپ مالک صاحب آپ کا بلکہ پروڈیوسری سندھ سجاد بھٹی ذرا اس سے پوچھے تو صحیح کہ چار سو عرب روپے گئے کدھر ہیں آئی ایم ایف کا پرابلم یہ ہے یہ جو کریڈیبلیٹی کی بات کر رہے ہیں ہمارے اسحاق دار ساتھ زمین پہ نہیں اگلی کرتا ہوں زمین پہ نظر نہیں آتے کہ یہ تو آئیت ہے چینل میں ہم ٹی وی میں مفتا اسمائل نے بول دیا ہے کہ اسحاق دار کی کالیفکیشن سمدی آف نواز شریف ہے اس لئے ان کی بات سنی جاتی ہے اور وہ ایک جیلس آدمی ہے وہ اپنے علاوہ کسی کو وزیر خزانہ نہیں دیکھ سکتے اس کے لئے وہ کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہیں پہلے تو یہ اپنے گھر کے مسئلوں کو سورٹ آٹ کر لیں اور بات یہ کر رہے ہے کہ ریویوز کی دیکھیں میری ایک بات سو دیں فروری میں فروری دوہزار بائیس میں ہمیں آئی ایم ایف کس دیتا ہے مارچ میں ہمارا ریویو شروع ہوتا ہے ساتوہ اور مارچ دنیا میں لکھا ہوئے کہ ابنڈن ہوئے پروگرام جھوٹ بولتے سارے کہیں لکھا ہوا بتا دے کہ ابنڈن ایک مہینے اگر ایک مہینے میں ابنڈن ہوتا ہے تو پھر یہ اکتوبر سے لے جنوری ہوگیا تو یہ ابنڈن نہیں تو ختم ہوگیا پروگرام یہ سارا سارا پور مشیل بریک ہے ہمارے ساتھ رہی اور میں آگے یہ بھی آپ دونوں سے پوچھ رہے کہ کیا آپ کو گگری کرتے ہیں ڈاکٹر پاشا کی بات سے جنہوں نے کہا کہ یہ ختم ہوتے ہی پروگرام ہمیں ایک فریش پروگرام میں جائنے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہوگا آئی جی بلال میرے دو سوال آپ دونوں سے کریں لیکن پہلے کوئی آنسر آپ کا چاہیے جو بات کر رہے تھے مزمل کہ ایک مینے کے اندر کیسے آپ لوگوں نے کہنا شکر کر دیا کہ ہم نے ابنڈن کر دیا پروگرام یہ اس طرح یہ یہ ایک فیٹ ہے جو انہوں نے صرف عمران خان صاحب کی حکومت کر سکتی تھی کہ خود ہی کمیٹ کی شرائط جو پچھلے نومبر دوہزار اکیز میں کمیٹ کی تھی اس سے خود ہی آئی ایم ایف کو بلکل بتائے بغیر اعتماد میں لیے بغیر ٹوٹل ریورسل کر دیا چونکہ ان کو بہت حکومت جا رہی ہے تو انہیں کہ جو بچا کچا معیشت کا رہ گئے یہ بھی تباہ کر جاؤ یا آکے دیکھتے ہیں کس طرح سنبھالتے ہیں ان کا رویہ ان کا خان صاحب کا پیٹی اٹیٹیوٹ سائیفر کے معاملے میں بھی یہی تھا ایک سائیفر کا جھوٹ جس کے پر کھیلنا ہے اس کو بنیاد بنا کے وہ پارلیمان تک بعد میں ڈیزولف کرنے کی بنیاد بنا سکتے تھے وہ کسی بھی لیمٹ تک شخص جانے کو تیار ہوتا ہے کسی بھی چیز کو انڈرمائن کرنے تیار ہوتا تاکہ کہ اس کی چھوٹی سی جو پیٹی سیاست ہے وہ چل سکے دیکھیں میں معیشت کے اوپر اکثر بحث ہوتی ہے کہ کتنی یہ ریڈیکیولس بات ہے کہ پی ٹی آئی کی معاشی ٹیم کے لوگ آکے اب آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر جو ہمیں مشکلات اور جس مشکل وقت سے ہم گزریں اس کو خود سمجھ آجے کہ میری تو چودرات جا رہی ہے وہ جاتے جاتے اس شخص کو پھر گولی بھی مار دے کہ یار اب یہ جو بچا کچھ ہے رہ گیا اس کو بھی میں گولی مار دیتا ہوں اور پھر ایک شخص ایک ڈاکٹر آئے اس جو زخمی شخص ہے اس کو لے کے جائے سپریچر پہ رکھے ہسپتال لے کے آئیم ایف پروگرام آپ اگری کرتے ہیں اسے دیکھئے تو میں ہرگز نہیں کہوں گا ابھی تو حکومت کی یہی پرارٹی ہے کہ جو موجودہ پروگرام ہے اس کو کمپلیٹ کریں ہم نے ابھی تک جو حکومت ہے اس نے اپنی ایکسٹرنل جو آپلیگیشن ہیں جو جو آتی گئیں دیو ہوتی گئیں پوری کرتی رہی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ یہی ارادہ ہے تو ہمارا امیڈیٹ جو ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو مزید کنسولیڈیٹ کریں ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے عوام کے اوپر بوجھ ہے اس کو منمائز کریں فسکل اکاؤنٹ کو بھی بھی مہنگائی کو بھی کابو میں لائیں اور یہ جو حکومت کی جو ریمیننگ ٹرم ہے اس میں ہماری یہ ترجیح ہے کہ ملک کو بہت زیادہ ایک بہتر سسٹینبل بھی ہو جو ہماری حالات ہیں اور ساتھ ساتھ اوور اوپر اوپر بھی بہتر ہوں ابھی تو یہ ترجیح ہے جی یہ تو ساری امیدیں ہیں یہ تو ساری وعدیں ہیں نا یہ تو سیاسی تقریب ہیں میں آتا ہوں آپ کے پاس مزمل صاحب سے یہ پوچھ لوں مزمل کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ انیویٹیبل ہوگا اس کے فوراں بعد ایک اور آئیم ایم 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 دیکھیں اس ماشی پلین پہ کام کر رہے اور اس کا کارڈینیٹر میں خود ہوں اور ہم ای بی سی آپشن ہم نے سارے انیلیسس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایکانومی کو ریوائیف کرنا ہے اور ہم اس انفرمیشن کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کہ جان چھوٹے گی ان سے اور وہاں سے کیسے ٹیک آپ کر آئی ایم 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 اور ہمیں ایم 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 جو یہ پروگرام میں ختم ہونا تھا اس کو جون تک لے کہ میں ایک پیسہ نہیں لیا ایک پیسہ نہیں لے سکے بلال ایک سیکنڈ جو سٹیٹ بینک کیا آپ نے انڈیپینڈنس کا بل بنایا تھا وہ ماشاءاللہ سٹیٹ وزن سٹیٹ ہی تھی وہ تو بعد میں آپ لوگوں نے چینجز کی ورنہ آپ نے تو آپ نے بھی اوریجنلی تو وائس روائی کر دیا تھا جس میں بالکل وہ ایک ریاست ہم نے آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کیا ہے آئی ایم ایف نے جو بلو پرنٹ دیا تھا آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کیا تھا ہم نے نا نا آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کیا انہوں نے تو اس کے بھی خلاف وڈ لے دیا اور انہوں نے کہا تھا آتے ہی ریورس کریں گے کیوں نہیں کر رہے ہیں جی مالک صاحب دیکھئے یہ جو بینکس ابھی جنہوں نے یہ سٹوئی ڈالر میں ساری گیم کھیلی ہے اس کے خلاف ایکشن لیں گے وہ بھی اب تک نہیں لیا جی مالک صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ پروگرام آئی ایم ایف کا انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا تھا اور سٹیٹ بینک کی اوپر یس اس ٹائم پہ جو ہمارا بیو تھا بلکل یا تو ہو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے ملکہ یہ خود ایک چیز پروپوز کر کے ایک چیز اگری کی تھی اس ٹائم پہ یہ اس پوزیشن میں تھے کہ یہ نہ کرتے یہ انہوں نے خود کیا اس ٹائم پہ اور یس ہم آئی ایم ایف بلال closing comment i have to i'm running over time last 10 seconds بلال closing comment آپ کا یہ دیکھئے بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام انہوں نے خود اگری کیا اس کو خود abandon کیا اور آج یہ کسی بھی پوزیشن میں نہیں ہے کہ آکے یہ تنقید کریں ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ملک دیوالیا نہیں ہوا جس طرح ان کی نیت تھی اور جس طرح یہ دھکیل کے خود ملک دیوالیاں آپ کا بہت شکریہ ناظرین دو تین باتیں بڑی important اور جو آج حفیث پاشا صاحب نے کہا بڑی الام بیلز رنگ کرتی ہیں جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے inevitable کا word use دی کیا لیکن most likely کہ ہمیں ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا ہمارا خیال تھا کہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام جب ختم ہوگا تو شاید کچھ ریلیف آ جائے لیکن ڈاکٹر پاشا کی باتوں میں وزن بہت ہے کیونکہ جتنے structural flaws ہیں وہ change ہونے وہ درست ہونے بہت ضروری ہیں اور وہ reforms وہ ساری وہ شاید کسی اور طریقے سے ہوں گی بھی نہیں تو جو ہم پہلے کہتے تھے انہی پروگرام میں کے سال ڈیڑھ سال دو سال بہت tough ہے اب تو لگر آ رہا ہے دو تو نہیں کم از کم چار سال اگلے بہت tough ہوں گے اصل test ایسے ابھی مجھے پروگرام کے دنمیان میں economist ہیں حارون فتح صاحب ہمارے دوست ہیں انہوں نے ایک سوال کا ان لوگوں سے کیجئے کہ اس بات کا ہمیں جواب دیں کہ revenue کیسے بڑھائیں گے اور current account deficit کیسے کم کریں گے i think یہ ہی ہے simple سی بات جس government نے بھی یہ کام ٹھیک کر لیا شاید آپ کو اور مجھے کچھ سکون مل جائے لیکن ایک چیز clear ہے آنے والے چھ ماہ گزرے وے چھ ماہ سے بہت زیادہ tough ہوں گے ہم سب کو اپنی bill tightening کرنی پڑے گی and we hope کہ for once politics معیشت پہ بند ہونی چاہیے اب لوگوں میں بالکل سکت نہیں رہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی